یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس کا نام انو ہے وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور اسے پیانو بجانے کا شونک ہے لیکن اس کے پاس اسے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ ایک کافی شوپ میں بارے بارے گھنٹے تک کام کرتی ہے اور بہت زیادہ محنت کرتی ہے کچھ دن بعد اس کے پاس پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک بشنس مین کے گھر جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے دیکھئے جتنے پیسے آپ مانگ رہی ہیں اتنے تو میرے پاس نہیں ہیں میں نے تو یہ پیسے کافی شوپ میں کام کر کے کمائی ہیں میں تو آپ کو ہجار ڈالر ہی دے سکتی ہوں ٹھیک ہے تم ہجار ڈالر دے کے اس کو لے کے جا سکتی ہو یہ پیانو میری بیٹی کا تھا اب وہ یہاں پہ نہیں رہتی تو تم یہ پیانو اب لے کے جا سکتی ہو پیانو خریدنے کے بعد وہ کوفی شوپ میں کام کرنے کے بعد اسے سیکھنے کی ٹریننگ لینا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اس سے پیسے اکٹھے کر کر اپنے پریوار کا پالن پوشن کر سکے کچھ دن بعد وہ ایک میلے میں جاتی ہے جہاں پر وہ پیانو بجاتی ہے اور اس کا پیانو سن کر آڈینس بہت ہی خوش ہو جاتی ہے آڈینس میں ایک ایونڈ مینیجر بھی ہوتا ہے پرپورمنس ختم ہونے کے بعد ایونڈ مینیجر اسے ملتا ہے اور اسے شہر میں ہونے والے ایک میگا کانسٹ میں جانے کا نمترن دیتا ہے جہاں پر جانے کا انو کا سپنا ہوتا ہے کانسٹ میں جانے کی بات کو سن کر انو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور خوشی میں ناچنے لگتی ہے پھر وہ کانسٹ میں جانے کے لیے بہت ہی محنت کرتی ہے اور دن رات ایک کر دیتی ہے ایونڈ پالے دن بے جا کر انٹری کے لیے ٹکیٹ لیتی ہے اور انٹری کے بعد اپنی پرپورمنس دیتی ہے ایک کانسٹ کا دن تھا اور ایک آج کا دن ہے جس کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس دن کے بعد اسے بہت سارے آفر آنے لگے جس سے اس کی آرٹھک ستی تھی بہتر ہوئی اور بے خوشی خوشی اپنی زندگی جینے لگی آانے لگی موسیقی